ہماری ویڈیوز واحد پلیٹ فارم کی ویڈیوز ہیں جو آپ دنیا میں کسی بھی بندے کو شیئر کروا سکتے ہیں ایون غیر مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی کئی ہندو ہیں سکھ ہیں ہمارے گروپس میں ایڈ ہیں وہ ویڈس ایپ گروپس میں ویڈیوز دے یہ کرتارپور والی میری ویڈیو آئی نا حالانکہ میں نے سکھوں کے بارے میں بھی کتنی سخت باتیں کی تھی ان کے عقیدے کے بارے میں نہیں صرف میں نے اس کے بارے میں وہ جو سکھ خود بھی کہتے تھے کہ ہم سے چندہ لے کے کرتے پاکستان کا بجڈر نہ لگاتے اس کے اوپر تو انہوں نے اس کے نیچے کومٹس کی رہے ہیں کہ ہے تو میں سکھ ہوں لیکن علی بھائی جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے سر یہ تبدیلی دیکھیں کیونکہ میں نے اس میں یہ بھی بات کی جو مسلمانوں کے بارے میں مسکونسپشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کافر جہاں بھی ملے مار دو میں نے کئی ایک چیزیں اس میں پھر مسلمان ریایہ کے ساتھ جو غیر مسلم رکھ رہے ہیں ان کے حقوق کی ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر بتائیں اور تو چھوڑتے ہیں سر یہ دعوت ایسی ہے کہ ایک انڈیا سے ایک سکھ بھائی نے رابطہ کیا انڈیا سے اور انہوں نے ہمارے ویڈس ایپ گروپ میں بتایا کہ انہوں نے کہتے ہیں میرے ملے میں مسجد ہے دیوبندیوں کی سر مزے کی بات سنے سکھ کے ملے میں انڈیا میں مسجد ہے دیوبندیوں کی تو وہ کہتے ہیں وہ اتنے سخت قسم کے دیوبندی تھے کہ وہ اہل ایسیوں کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے اونچی آمین کے اوپر ٹاٹتے تھے عرف ایدین کے اوپر تو سکھ کہتا ہے کہ جی وہ مسجد کی جب توسیع کی باری آئی نا تو کہتا ہے میں ریگلرلی علی بھائی کی ویڈیوز دیکھتا ہوں سر کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے لیکن چونکہ ہم نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا اس لیے ہم نے کبھی یہاں سے پلیٹ فارم سے اپلوڈ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے چندے آپ لوگ کٹھے کیا کریں وہ ایک ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے پہلے بریلیوں کی بس میں جاگے کلمہ پڑھتا ہے اوہ دو سے پچیس ہزار پہ لیتا ہے پھر دیوبندیوں کی پھر ایل ایدیس کی یہ آپ لوگوں کو مبارک ہو وہ پھر کاروبار کرتے ہیں ادھے تیرے ادھے میرے ہاں تو وہ کہتا ہے میں نے کہتا ہے جب مسجد کی توسیق ہی باری آئی تو انہوں نے کہتا ہے اس کے ساتھ جو زمین تھی وہ میری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زمین لینی ہے تو اس نے کہا جی میں نے کہا جی میں فیس بیل اللہ مسجد کے لیے سکھ فیس بیل اللہ دے رہو اچھا اب اس کے ناسے اس کا ایک روپ تھا وہاں پر ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ جی عزبین میں نے دے دی انہوں نے تو سیکھ کی تو کہتا ہے میں تو علی بھائی کو سنتا تھا یہ فرقہ واریت کی خلاف بولتے ہیں کہتا ہے میں نے علی بھائی کی کچھ ویڈیوز کاپی کر کے وہاں پہ جو دیوبنیوں کے مولوی تھے کچھ کمیٹی کے لوگ ان کو سنوائیں کہ یار یہ فرقہ واریت تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے ہر بندے کو اجازت ہے آپ اس کو مسجد میں آنے دیں نماز پڑھنے دیں کہتا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اب اگر آپ دیوبنیوں کی مسجد میں ہیں وہ اسی کہہ رہا ہے ہماری دیوبنیوں کی مسجد وہاں پہ جو تو وہاں پہ آپ کو بریلوی بھی نواز پڑھتے ہیں نظر آئیں گے اہل ایدیس میں نظر آئیں گے شیعہ بھی نظر آئیں گے وہ کسی کو منع نہیں کرتے تو یہ وہ کہتے ہیں فیض کتھو ٹوریا کتھے پہنچیا ٹھیک ہے تو ہرڈے فیض دینے کہانیاں کوئی سامنی پتا ہے آئے کے نہیں ہیں ساڑھے تھے ویڈیو اجھ ریکوارڈڈ سے جا کے کاؤنٹر چیک کر لو لیکن اس کے گینس ہم آپ سے کوئی نظر آنہ نہیں لیں گے نہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارا مزار بنا کے وہاں پہ ہر سال ارس کرمائیں اور اس پہ لوگوں کی چمڑییں ہوتا رہے ہیں اور قربانی کی خالوں کیلئے ایک مرکز قائم کریں اور اس کے بعد ایک وہ جسنا فوڈ چین شروع ہو جاتی ہے ایک جو ہے وہ صوفیت کی چین اور مولویت کی چین یہ شروع کرتے ہیں یہ ہم نے نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا ہم اس شرط سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں والیعظو باللہ تعالی آمین